بسم اللہ الرحمن الرحیم میں غلام محمد اذر بات کر رہا ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نئی رہے ہیں سب دوستوں سے التماس ہے کہ آپ ہمارا چینل سبکرائب کرنے آپ کا سبکرائب کرنا ہمارے لئے حسدہ وزائی کا بیس ہے آج دوستوں ہم بات کریں گے کہ جو گورنمنٹ آف پنجاب نے باردانہ ایپ مطارف کروائی ہے جس پر آپ اپنے باردانہ کے حصول کے لئے درخواست دے سکتے ہیں تو یہ درخواست جو ہے یہ آن لائن ہوگی تو وہ کافی سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ درخواست کیسے اپلائی کرنے ہیں یہ باردانہ ایپ کہاں سے ملے گا اور اس کا انسٹال کرنے کا اور اپلائی کرنے کا باردانہ باردانہ کے لئے اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے تو اس کے لئے آپ کو دوستوں ہم ابھی لے کر چلتے ہیں ہمارے موبائل کی سکرین پر اور موبائل کی سکرین پر ہم آپ کو یہ اسٹال کرنا اور اس کو استعمال کرنے کا اور باردانہ کے لئے اپلائی کرنے کا طریقہ بتائیں گے تو اب ہم آگئے ہیں موبائل کی سکرین پر یہ آپ ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کہہ کرنا ہے کہ جو پلے سٹور ہے پلے سٹور میں آپ نے جانا ہے اور پلے سٹور میں جا کر آپ نے لکھنا ہے باردانہ پی آئی ٹی بی پی آئی ٹی بی باردانہ ایپ یہ نیچے آ جائے گا یہ کریں گے تو یہ سامنے آ جائے گا باردانہ یہ نیچے اسٹال لکھا ہوا ہے کیوں کہ ہم نے اسٹال کیا ہوا تھا تو اب ہم اس کو اوپن کریں گے اوپن کریں گے تو یہ اس کے سامنے اس طرح کا آپ کے سامنے آ جائے گا اگر آپ کا وہ ایپ پہلے سے بنا ہوا ہے تو آپ نے یہ جب یہ شناختی کار نمبر والے لکھا ہوا ہے یہاں پہ شناختی کار نمبر لکھنا ہے یہ نیچے پاسورڈ لکھنا ہے یہ نیچے آئی ایم ناڈے ریبورٹ اس کے اوپر کلپ کرنا اور خاہین کر دینا اگر آپ نے یہ بنا ہوا تو آپ نے یہاں پہ کریٹ نیو اکاؤنٹ پہ جا رہا ہے تو آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اس کے اوپر یہاں پر یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھیں گے جو بھی نام ہو جیسے میرا نام ہے غلام غلام محمد اگر اس کے بعد شناختی کار نمبر جو بھی آپ شناختی کار نمبر ہے وہ آپ لکھیں گے آپ اپنا یہاں پہ موبائل نمبر دیں گے جو بھی آپ کا موبائل نمبر ہے اس کے بعد آپ نے ایک سے ٹرون سا پاسورڈ سات آٹھ سے ہنسوں کا کرنا ہے وہ پاسورڈ درج کرنے کے بعد آپ نے یہاں آئی ایم ناڈے ریبورٹ اور سائن اپ کر دینا ہے جی اب ہم چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر جی یہ موبائل کے سکرین پر میں نے یہ باردانہ ایپ انسٹال کر کے رکھا ہوا ہے باردانہ ایپ کو ہم کھلیں گے تو جب جیسے ہی کھلیں گے کیونکہ یہ میں نے اور کیوں میں کافی سارے یہاں گئے یہاں پہ یہ سب سے نیچے جو لکھا ہوا ہے جیسے آپ نے دیکھیں کاشکار ریجسٹر کریں اور جیسے یہ جگہ ہے نا ریجسٹر فارمر کاشکار ریجسٹر کریں گے اوپن کریں گے سب سے پہلے یہ اوپر لکھا ہوا ہے کاشکار کا نام جیسے میرا نام ہے غلام حمد اذر اور والد صاحب کا نام ہے حافظ نیاز احمد اس طرح آپ نے اپنی جو ہے جو بھی آپ کی تفسیرات ہیں وہ ڈالنے اس کے بعد آپ کا جو جو بھی شناختی کارڈ نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد جو موبائل نمبر ہے جو بھی آپ کا موبائل نمبر ہے وہ آپ لکھیں گے جیسے جو بھی موبائل اس کے بعد آپ کا اڈریس ہے میرا اڈریس آتا ہے خان کا حافظ حبیب اللہ ایسے یہ آپ نے نیچے لکھنا ہے مالک کاشکار اونر یا ٹینینٹ اونر کا مطلب ہوتا ہے جو زمین کا مالک ہو اور جو یہ نیچے آ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ٹھیکے دار ہیں یا مستاجر ہیں تو آپ جو بھی ہیں اونر ہیں یا مستاجر ہیں یہ ٹھیکے دار ہیں جو بھی ہیں اس کے اوپر کلک کر لینا اس کے نیچے جو آپ کی نیک ایک رقبہ کاش کیا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے جو تو میری ہیں اٹھالیس کنال اور آپ یہ میں نے اٹھالیس لکھ دیا اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے آپ کتنی گندم بیچنا جاتے ہیں میں جو ہیں وہ ڈیر سو من بیچنا جاتا ہوں اس کا جو کیجی ہے وہ بنے گا چھ ہزار کیجی یہاں آپ نے اس کالم میں دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے گندم جو ہے وہ کلو کے حساب سے لکھنی ہیں تو میں نے لکھ دیا چھ ہزار یہ نیچے آگے ڈوین آپ کا جو بھی ڈوین ہے میرے سائیوال ہے آپ نے اپنا ڈوین منتخب کرنا میں نے سائیوال کر لیا اس کے بعد آپ کا جو ڈسٹرک ہے یہاں پہ تین ڈسٹرک آتے ہیں سائیوال میں اکارہ پاک پتن اور سائیوال جاں پہ میں نے سائیوال کر لیا نیچے تحصیل ہے وہ بھی ہمارے سائیوال ہے یہاں پہ آگے 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 مرکز جو جو بھی آپ کی مراکز ہوں گے ان کا نام آ جائے گا ہمارا ہے ہڑپا پی آر سی ہم نے ہڑپا کر لیا آگے ہم نے گاؤں منتخب کرنا ہم یہ سارے گاؤں کے نام لکھے ہوں ہیں اس میں تو ہمارا جو گاؤں ہیں وہ ادھر ایک سو چار سائیوال بنا رہے ہیں وہ ہم نے گاؤں منتخب کر دیا گردابری نمبر کیونکہ ابھی اس دفعہ ہم نے پرواری وغیرہ سے پوچھا ہے کہ گردابری تو اس کے پاس نہیں ہے اس نے بنائی نہیں ہے تو آپ نے گردابری میں لکھ دینا ہے zero تو اس کے بعد یہ میں ہلفی اقرار کرتا ہوں کہ یہ اس کو اکے کر دینا اور اس کے بعد یہ درخواست بھیجیں کے اوپر آپ نے سب میٹ کلک کر دینا اس کے بعد میں آپ کو ایک میسج آئے گا کہ آپ کی درخواست جمع ہو گئی ہے اور درخواست جمع ہونے کے بعد اکے آ جائے گا میسج اور میسج اکے آنے کے بعد آپ کو آپ نے جونسا بھی نمبر لگانا ہے اس نمبر کے اوپر ایک میسج آئے گا اس طرح کا جیسے اسی ستر سے ایک میسج آیا جیسے یہ مجھے ایک میسج آیا ہوا ہے محمد عمر نیاد کا شناتی کار نمبر فلان فلان اور یہ درخواست نمبر آپ کو آ جائے گا یہ آپ نے درخواست نمبر جو ہے وہ آپ نے لکھ کر رکھ لینا ہے تو یہ یہ اس طریقے یہ آسان سا ایک طریقہ کار ہے اس طریقے سے آپ اپنا یہ نمکمل کر سکتے ہیں آگے باردانہ ملے گا یا نہیں ملے گا اس کے گورنمنٹ کی فلان پالیسی ہے اس کے بارے میں ہم نیٹیئر ویڈیو ایک بات میں کریں گے فلان یہ آپ نے اپلیکیشن دے گی ہے وہ اپلیکیشن جیسے ہی آپ کی سبمیٹ ہو جائے گی آپ کو جیسے میں نے دکھایا ہے آپ کو ایک میسج آ جائے گا اپنے موبائل نمبر کے اوپر تو وہ اس میسج کو آپ نے محبوظ کر لینا ہے یہ تیرہ سے سترہ اپریل تک جن درخواستیں آپ سے مصور کی جائیں گے اس کے بعد دیکھیں گورنمنٹ کیا پالیسی کے دیتی ہے اور کیسے خرید کرتی ہے اس کے بارے میں ابھی اتنی پالیسی باتیں نہیں ہوئی اس کے بارے میں ہمیں ایک اور ملے پیڈیو میں بات کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کسی کے لئے میں برطب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حمیرہ صرف بہت شکریہ